دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے دور شہوار توصیر سے خبریں سنوئے اہم خبروں کا خلاصہ نگران وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بعض افراد کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے روکنے کے مبینہ واقعات کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں گی حکومتی کمیٹی اسلام آباد میں بلوچ مظاہرین کے ساتھ آج پھر مذاکرات کر رہی ہے تاکہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے قوم قائد عظم محمد علی جنہ کا 147 یوم پیدائش کل جوش و خروش سے منائے گی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج نے آج جمہو میں ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاربائی کے دوران مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر نے یقین دلایا ہے کہ بعض افراد کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے روکنے کے مبینہ واقعات کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں گی ایک نیچی ٹیلیویشن چینل سے انٹریویو میں انہوں نے کہا کہ عوام اپنی مرضی کے امیدوار کو بورٹ دینے میں آزاد ہیں اور کسی کو بھی انتخابی عمل سے باہر کرنے کی کوئی پالیسی نہیں وزیراعظم نے کہا کہ ان کی رائے میں جن افراد نے تقریبی رویہ اختیار کیا اور نو مئی کے واقعات میں ملوث تھے انہیں عوامی اوتے رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تاہم انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہی امیدواروں کی اہلیت اور نا اہلیت کا فیصلہ کرے گا وزیراعظم نے کہا کہ ریاست امن و امان کے قیام کی زامن ہے اور جو کوئی اس نظم و ضبط کو چیلنج کرے گا وہ افراد تفریح پھیلانے کا ذمہ دار ہوگا عام انتخابات کے لئے قومی اور چاروں صوبہ اسیمبلیوں کے لئے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا عمل آج مکمل ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نے آئندہ امن انتخابات کے لئے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں آج تک توسی کی تھی شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزد کی کی جانچ پرتال کا عمل کل سے روہ ماہ کی تیز تاریخ تک جاری رہے گا کاغذات نامزد کی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آئندہ ماہ کی تین تاریخ تک دائر کی جا سکیں گی جن کا فیصلہ تس جنوری تک کیا جائے گا امیدواروں کی فیرست دیارہ جنوری کو جاری کی جائے گی جبکہ امیدوار دیارہ جنوری تک کاغذات نامزد کی واپس لے سکیں گے انتخابی نشانات دیارہ جنوری کا ایلوٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لئے پولنگ آٹھ فروری کو ہوگی نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے تشکیل دی گئی حکومتی کمیٹی نے رات اسلام آباد میں بلوچ مظاہرین سے مذاکرات کیے کمیٹی کے عراقین میں اطلاعات و نشات کے نگران وزیر مرتضی سولنگی اور نگران وزیر نشکاری فواد حسن فواد شامل ہیں گورنر بلوچستان ملک ولی کاکڑ بھی مذاکرات میں شامل تھے فرقین کے درمیان خوشکوار محول میں مذاکرات ہوئے جس کا مقصد بلوچ مظاہرین کے تحفظات کا ہم آہنگی پر مبنی حل تلاش کرنا تھا فرقین کی جانب سے باتچیت آج بھی جاری رکھنے اور باہمی رضا مندی پر مبنی حل کیلئے کام کرنے کا اہد کیا گیا قوم کل بابائے قوم قائد عظم محمد علی جنہ کا 147 یوم پیدائش پورے جوش و خروش کے ساتھ منائے گی دن کا آغاز وفاقی اور صوبائی دار الحکومتوں میں توپوں کی سلامی کے ساتھ ہوگا جس کے بعد کراچی میں قائد عظم محمد علی جنہ کی مزار پر گارز کی تبدیلی کی پروکار تقریب منعقد ہوگی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج نے آج زلہ جمہو میں ریاستی تشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے اکھنور کے علاقے میں کاروائی کے دوران نوجوان کو شہید کر دیا گنگت ملہ میں آج نامعلوم مسلح افراد نے ایک سابق پولیس سپریٹینڈنٹ کو قتل کر دیا غزہ میں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں تقریباً دو سو فلسطینی شہید اور تین سو ستر زخمی ہو گئے ہیں ادھر غزہ کی تقریباً تمام تئیس لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں جو غزہ کی جنوبی حصے میں خیموں اور کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر برائی راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملائسہ کیجئے